بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے لوگوں نے ریکویشٹ کیا مجھے انسٹاگرام پر واتسپ پر کچھ دوست ہیں میرے انہوں نے بھی باتایا پوچھا بلکہ مجھ سے کہ بھائی کیا قربانی کے لمپی اگر کسی کو ہو تو موز جو سب سے آدھا پوچھا آنے والا کوشن ہے میرے سمام پیجز پر فیس بک پیج انسٹاگرام اور واتسپ پر کہیں دوستوں نے کہ بھائی کیا کہتے ہیں لمپی کا جانور اگر وہ تو اس کی قربانی قبول ہو ہوگی یا نہیں ہوگی تو میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں اور دوسرا یہ تھوڑی بہت قربانی کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کیا اصول ہیں اور کیا شرطیں ہیں تو چلیں ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں گے گا اور چینل پر لیو جنگل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گے السلام علیکم چلیں دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو ایک بتاتا چلوں جیسے کہ آپ لوگ پتے ہیں سامنے پورا ایک پیپر ہے اس سرین میں آپ کو بتاتا چلوں قربانی کا جانور جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہوگا قربانی کا جانور دو دانت کا ہونا چاہیے چار دانت کا ہونا چاہیے چھے دانت کا ہونا چاہیے اور آٹھ دانت کا ہونا چاہیے جو کہ آٹھ دانت زیادہ آخری لیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد نہیں ہوتے جانور کے دانت تو بعد کے مقصد دو دانت سے کوئی کم جانور اگر آپ لیتے ہیں یا کوئی ایک دانت کا بھی لیتے ہیں یا خیرہ لیتے ہیں تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی چاہے قسائی جتنا کہلے یا بیوپاری جتنا مرزی کہلے کہ یہ کھیرہ پورا کھیرہ ہے یا پورے کھیرے دانت والا تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو گی یا جو بھی ہے لیکن کھیرہ کا جہاں پر بھی آئے آپ لوگوں کو سمجھ جانا ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہونی چاہے وہ آخری کے کچھ دنوں میں لیں آپ ایسا کی کچھ کبھی کبھی لوگ ہوتا ہے کہ وہ چاندرہ سے ایک دن پہلے کھیرہ جانور اٹھا کے لیے آتے ہیں اور ایسیوں کر لیتے ہیں کہ بس اس کی قربانی قبول فرمالیں گے تو نہیں یہ سرسر جانور پر ظلم ہے اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے سمپل سی بات ہے دوسرے نمبر پر یہ کہ قربانی کونز کون سے جانور رکھی کی جاتی ہے تو آپ لوگ پتہ تو ہے اونٹ اونٹنی گائے بچڑا بچیا بکیتے دنبا جو بھی جانور حلال جانور ہیں اور قربانی کی نیت سے آتے ہیں ان کی آپ لوگ قربانی کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہرن کی قربانی نہیں ہوتی میں نے اکثر و wip ٹیمز میں بھی دیکھا ہے سور آپ گوٹر گائے منڈی میں یہ کہاں پر ہرن رکھے ہو ہوتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی��이IRن نہیں ہوتا تھیLo شکار کھا سکتے ہیں لیکن ہرن کی کوئی قربانی نیت سےfor grâceحیians اور twitterouring سے فیکیاب جنور پاتے ہیں podcast کی طرف سے یا تو اللہ کی طرف تھا میں بھی بھی بتاتا ہوں کیوں کون سے ہیں وہ یہ جانور جو لنگڑا کے چلے لنگڑا کے بھائی اس کی قربانی جن کے لورے مقروح ہے یا جائز یہ نہیں ہے یہاں پر لکھا ہے وہ جانور جن کی قربانی�ی جائز نہیں ہے تو اس میں پہلے کیتے ہیں کہ لنگڑا کے چلے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی پیدائش ہی کان نہ ہو اور ایک فالت نہ ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی صحیح ہے نا اور بھی کچھ چیزیں جیسے کہ ایک زیمپل ہے لنگڑا کے چلے تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ گھینے جو بچڑے آتے ہیں وہ لنگڑا لنگڑا کے چلتے ہیں زیادہ تر گھینے کیونکہ وہ گھینی نسل چھوٹی بہت ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر ابنورمل پیدا ہوتے ہیں اگرچہ تو ابنورمل پیدا نہیں ہوتے تو تو ان کی آپ قربانی جائز کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ابنورمل پیدا ہوتے ہیں جو کہہ کہتے ہیں نورمل نہیں ہوتے تو ان کی قربانی آپ نہیں کر سکتے صحیح ہے اس کے بعد پیدائشی کان نہ ہو میں نے آپ لوگ بتا دیا جیسے کہ میں نے یوٹیوب پر ہر سال لکھتا ہوں ویڈیوز جاتی ہیں کہ اس جانور کا یہ کان ہے اس جانور کا یہ کان نہیں ہے یا پھر اس جانور کا یہ بھی کان ہے یہ بھی کان ہے ایک اور اوپر بھی کان ہے تو اس کا بھی اولوش یہ ہے کہ اگر کوئی ایک منیکنس ہو تو اس کی بھی زیادہ نہیں کوئی سمجھا جاتا مطلب یہ ہے کہ اگر تین چار کان ہو تو وہ ایک خامی بظاہر ہے لیکن ہاں اگر کہتے ہیں وہ قدرتی ہے یا قدرتی ویسے تو آتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جو مین بات ہے اس میں پھر بھی آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا اس قربانی قبول ہوگی ہے تو آپ لوگوں کو ضرور اس کا ریزولٹ انشاءاللہ مل جائے گا بات کا مقصد یہ ہے کہ ان جانوروں کی قربانی جو کہ لنگڑا کے چلتے ہیں صحیح ہے نہ اس کے بعد اندھا ہو نہ وہ جانور جو کہ اندھا ہو یا جس کی ایک کام کام نہیں کر رہی ہو اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی میں نے ایک سر یہ دیکھا ہے انلوڈنگ کے دوران بچھڑے کی ٹانگ کھوڑ گئی تو بیپاری حضرات ان کو کونیوں میں کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ تھوڑے دنوں بعد وہ بلکل یادو درست ہو جاتے ہیں یا پھر وہ پھر بھی لنگڑا کے ہی چلتے ہیں تو جو لنگڑا کے چلیں گے ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی صحیح ہے اور جو اندھے ماں ان کی بھی نہیں ہوگی تو بات کے مقصد یہ Já آتے ہیں !!!! لمر Corinцевاک جلتا ہے جس میں آپ کوaling جدون ہوتا ہے میں نے قربانی کے جانور تو فراد Position رہے پھر ملسے کیا time کاریق کر دیا تو دیکھئیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں لمرین میں جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی لمبین میں جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی چاہے آپ ایک دن پہلے خرید کے لے کر آئےے تین ہفتے پہلے لے کر خرید کے للایا لیں لیکن اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی لمپی کے جانور کی کیونکہ یہ سب اس کی خامیہ ہیں تو جو بھائی یا حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ لمپی کا جانور چلو اب ہمارے بس میں نہیں تھا یا ہم نہیں کر پائے تو بھائی میں نے ابھی تک سارے یہی دیکھیں یوٹیپ پر سرچ کر کے ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی باقی آپ لوگ اور بھی علماء سے اتفاق کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن ظاہر سال میں ایک کف ایسا موقع آتا ہے اور اگر آپ اللہ تعالی کی راہ میں ایک بلکولی بیکار سا جانور خطن جو بیمار ہو تو وہ مزید والی بات نہیں ہاں کسی کی استطاعت نہ ہو اور وہ پچاس ہزار کا جانور خرید کے لے کر آئے اور لوگ اس کو کہیں تو ہلکا ہے ہلکا ہے اس نے اپنے لحاظ سے بہترین قربانی کیے اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے تو بات کو سکتے ہیں لمپی کا جو کیس اللہ معاف کرے نہیں آئے پہلی بات تو یہ لیکن اگر آج آتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور کیا کہتے ہیں کیونکہ ان سب میں یہی شرائط آجاتی ہیں کہ وہ جب جانور لمپی میں آتا ہے تو وہ صحیح صحیح سے اٹھنی پاتا وہ بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا ہی رہتا ہے ایسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا بیماری ایک عجیب سی ہو جاتی ہے پھوڑے پونسیہ نکلاتے ہیں تو ان جو لمپی کے خاص طور پر اس میں آپ کی قربانی ناجائز آپ سمجھ لیں یا مکروہ سمجھ لیں تو وہ قربانی پھر ایک طریقے سے قبول نہیں ہوگی چاہے آپ اتنے بھی سے خرچ کر لیں ہاں البتہ اگر آپ کو یہ ہے کیونکہ دیکھیں لمپی کے بیماری تو بہت بڑھتی آنے آلے سالوں میں بھی چلے گی اب ایک دفعہ آگے سے کرونا آگیا تو اب چلتا رہے گا تو بات کا مقصد یہ ہے کہ ہاں یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس کا گراف کبھی اوپر چلے آئے کبھی نیچے آجائے لیکن اگر کوئی قربانی کا نور لے کر آتا ہے اس کو لمپی ہو جاتا ہے تو جو مطلب آپ جانور لے کر آئیں گے اگر اس کو لمپی ہو جاتا ہے تو پھر انفورشنٹلی آپ کو ایک نیا جانور خرید نہ پڑے گا اسٹر ڈالنا پڑے گا تو اس کے لئے احتیاط یہ ہے کہ پھر آپ ایک ہفتہ پہلے لے کر آئے ہیں یا دس دن پہلے لے کر آئے ہیں ایسی جگہ پر آئیسلیٹ کر کے رکھتے ہیں اس کو کہ وہ ایکسپوز نہ ہو کیونکہ وہ مکھیاں وغیرہ بھی پھر آتی ہیں سب سے بھی پہلتی ہے کیونکہ ہر کوئی آتا ہے بچہ بھی آتا ہے تو اس کو اٹھا دیتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو ان سب سے بھی خطرہ ہوتا ہے بہن لے کا تو امید آپ لوگ کو بھی پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت ساتھ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کہ کیا ہے سنہریو السلام علیکم اللہ حافظ